موسیقی اسلام علیکم جی دعوت عید میں حسیب خان کا سلام ہم جب بھی کبھی عید کی بات کرتے ہیں تو عید میں ہمیں اپنوں کے ساتھ ملنے کا اپنوں کے ساتھ وقت گزارنے کا اور اپنوں کے ساتھ ہسنے ہسانے کا ٹائم ملتا ہے اور عید کی جب بات ہو تو وہاں پر کھانوں کی باتیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں انسان بہت مزے مزے کے کھانے کھانے بھی سوچتا ہے اور پکانے کا بھی سوچتا ہے تو آج عید کے دن میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت ہی خوبصورت بہت ہی پیاری اور ایک انتہائی صلی کا شوار مہمار جناب انم شیخ السلام علیکم السلام کیسے ہیں آپ کیسے ہیں طبیعتیں ٹھیک ہیں میں بکر ٹھیک آپ کیسے ہیں اللہ کا شکر جی سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ایک ٹریڈیشن ہے ہمارے یہاں پاکستان کی کہ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو حسی مسکراہت تو ہر جگہ پر چل رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب چیز کو پاور پیکٹ دے رہی ہوتی ہے وہ کھانا ہوتا ہے بلکل اور ہر گھر کی خواتین جو ہیں وہ اس عید الازحہ پر موسٹ اف دا ٹائم وہ صرف بزی ہوتی ہیں اپنے کچن میں ہاں جی ان کا وہ کہہ لیں کہ مطلب اٹھتے ساتھ ہی جو پھر وہ کہہ لیں سیکنڈ ہوم جو بن جاتا ہے وہ کچن ہوتا ہے ان کا سیکنڈ ہوم اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ ظاہر بات ہے جب قربانی ہو جاتی ہے اس کے بعد گوشت کی اسیمبلنگ کرنا کک زیادہ کون اچھے ہوتے ہیں فیمیل زیادہ اچھی ہوتے ہیں یا میل مجھے لگتا ہے کہ میل شیف بہت اچھا کھانا بنا لیتے ہیں اگر وہ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہو پر لے رہے ہو کچن تو ہے ہی کچن ہے ہی فیمیل کچھ نہیں ہوتا آج عید کے موقع پر آپ کیا بنا رہی ہیں آج عید کے موقع پر دیکھیں جب آپ عید کا ذہن میں آئے گا سب سے پہلے جو آپ کے دماغ میں سب سے پہلی جو چیز یا ریسپی کلک کرتی ہے وہ آپ کے دماغ میں کرتی ہے متن کڑائی تو آج جو ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے متن کڑائی کیا ہے جی اس کی ریسپی اور کیسے بنایا جائے گا مجھے بھی کچھ سکھا دیں میں آپ کے ساتھ اس کا جو ہے منیو شیئر کر لیتا ہوں آج ہم متن کڑائی بنا رہے ہیں تو اس کے لیے متن ایک کلو لیں گے پیاد اس میں جائے گا تقریباً چار سے پانچ ہدھ ٹوماٹر چھے سے آٹھ ہدھ جائیں گے لیسن پیس اس میں تین کھانے کے چمچ جائے گا ادھرک پیس تین سے چار کھانے کے چمچ جائیں گے نمک ہس پہ زائی کا لال مرچ پاوڈر ایک کھانے کا چمچ کٹیوی لال مرچے ایک کھانے کا چمچ حلدی پاوڈر ایک کھانے کا چمچ زیرہ آدھا کھانے کا چمچ جائے گا سابت دھنیا اس کے اندر جائے گا تقریباً ایک کھانے کا چمچ اور جو دھنیا پاوڈر ہے وہ ہم تقریباً ایک سے آدھا کھانے کا چمچ یوز کریں گے ہم اس کے اندر کالی مرچے پاوڈر آدھا کھانے کا چمچ گرہ مسالہ آدھا کھانے کا چمچ جائے گا اور جو سابت گرہ مسالہ ہے جیسے کہ کالی مرچےوں کے زیرہ اور بڑی الائچی شوٹی الائچی یہ بھی ہم ایک سے دو دو کر کے جو ہے ایڈ آن کریں گے تو یہ جو ہے ایک بڑی قوک ریسپی ہے متن کڑائی کے لیے سب سے امپورٹن بوٹی کا سائز ہے وہ بہت چھوٹا رکھا ہے اور اس کے بعد آپ نے سب کچھ ایک ساتھ پکنے کے لیے رکھ دیں گے کیونکہ یہ فرش میٹ ہے تو اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اگر آپ اس کو پکائیں گے تو ہرلی ٹونٹی منٹس میں یا ٹونٹی فائر منٹس میں آپ کا بلکل ہو جائے گا گوشت میرا حال ہے کہ پرشیر کوکر اور سلوکوکی میں بہت انیس بیس کا فرق ہوتا ہے اتنا ٹیس میں یوچ ڈیفرنس نہیں آتا اوکے لیٹس سٹارٹ و دیس بلکل اب آپ اس طرف آجائے جی میں تراجت ہوں جی اور یہ میں نے تقریباً دو سے تین بڑے سائز کے بیسکلی پیاس تھے جن کو میں نے جو ہے کٹ کر کے رکھا ہوا ہے تو اب ہم یہ اس کے اندر جو ہے اپنے متن کڑائی کے اندر ان کو ڈال دیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں ہی جو ہے یہاں پہ مٹن پڑا ہوا ہے یہاں پہ مٹن پڑا ہوا ہے یہاں پہ مٹن پڑا ہوا ہے اچھا یہ اپران کا گوشت ہے تکریبن یہ ایک کیجی کی قریب ہے تو آپ اکارڈنگ ڈو آپ کے گھر میں میمار آ رہے ہیں اس اکارڈنگ جو ہے آپ اس کو بنا لیں اب ہم کیا کریں گے جی آگے اب ہم نے یہ تماتے دولا ہے تماتے ڈالیں گے اچھا میں تماتے تھوڑے سے اور اس میں کار کے ڈالوں گی کیونکہ مٹن کڑائی میں مین ایمپورٹنٹ تو گریوی ہو دی ہے اور اگر گریوی نہیں ہوگی تو پھر مزا نہیں آئے گا تو ایسے کرتے ہیں کہ ہم مسالے ایڈ کر لیتے ہیں پہلے اب اس میں جائیں گے سب سے پہلے سابت سوکا دھنیا تقریبن دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب جو ہے ٹی سپون ہم اس میں ایڈ آن کریں گے اب اس کے اندر ایک ٹی سپون ہم ایڈ کریں گے سوکا دھنیا پاوڈر اس کے اندر ایک ٹی سپون کے قریب کٹھی ہوا لال مرچ ہم ایڈ کریں گے ہلدی پاوڈر اور لال مرچ پاوڈر جائے گا ٹی سپون ٹھیک ہے جی اور لاز پہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تھوڑا سا نمک جو کہ اس کے اندر جتنے بھی مسالہ جاتے ہیں آپ اکورڈنگ تو اپنے فلیور جو ہے ایڈ آن کر سکتے ہیں اچھا اب آگے باری مین ایمپورٹنٹ جو ہے اس میں ثابت گرہ مسالہ تاکہ ہمارے متن سے بلکل بھی کسی در رکھے ہیں ایک ہمک ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہ ہے ٹھیک ہے جی اور آپ چاہیں تو اگر آپ کو گرین الائچی چھوٹی والی جو ہوتی ہے اگر اس کا فلیور اچھا لگتا ہے تو آپ اس کے در وہ بھی ایڈ آن کر سکتے ہیں تو اب بس سمپل ہم کیا کریں گے اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو ہم پریشر میں رکھ دیں گے اس اقریباً 20 to 25 میرٹس کے لیے چالیں جی ابھی کے اندر ہم تھوڑا پانی ڈالیں گے اس کے بعد ہم اپنا چولہ بھی جلائیں گے تو جب آپ یہ کام کر رہے ہیں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں دعوت عید میں آپ نے جانا گئی نہیں ہے جی welcome back to دعوت عید اور یہاں پر ہم کیلوریز کی بات نہیں کر رہے چلکہ ہم میموریز کی بات کر رہے ہیں اور انم یہاں پر اپنے کھانا بنا رہی ہیں اور ہمارے ساتھ ایک اور گیس نے جوئن کیا ہے کیونکہ کھانا کے ساتھ ساتھ اگر ہلکی پھلکی بوسی کی ہو جائے تو وہ بہت اچھا ہے تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ایوان فاطمہ السلام علیکم بہت بہت عید مبارک اور سب دیکھنے والوں کو عید مبارک انم آپ کو بھی عید مبارک آپ کو بہت بہت عید مبارک ساتھ گزرتی ہے کھانے والے بنا لیے کھا لیے کیونکہ اس دن تو اتنا ہمارا کیونکہ اب تو میں آپ لوگ کے ساتھ عید کر رہی ہوں ویسے تو گھر پہ یہ ہوتا ہے کہ گیسٹ بہت زیادہ آ رہے ہوتے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں تو پھر یہی ہے کہ منیو بار بار کے کیا مہمانوں کو دینا ہے کہ کون سا ٹائم ہے اسی حساب سے ڈینر لانچ ناشتہ ہمارے پاس نوملی ایمان پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی آرٹسٹ بننا چاہتا ہو یا کوئی سنگنگ یا آکٹنگ میں آنا چاہتا ہو تو فیملی اس کو رکتی ہے تو آپ کے ساتھ بھی کوئی اس طرح کی بات ہوئی یا آپ کے ساتھ بہت کوئی ڈیفرنٹ ہی کام ہوا انہوں نے کہا کہ جا ایمان جی لے جی لے اپنی زندگی میرے ساتھ ایسے وہاں میں بہت لکی ہوں کہ میری فیملی مجھے بہت سپورٹ کرتی ہے اور آپ کی فیملی کا آپ کے ساتھ اگر آپ کی فیملی آپ کے ساتھ ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کسی بھی کام سے نہیں روک سکتا اچھا اگر آپ نے جب یہ آپ نے کہا کہ مجھے سنگنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے سنایا کس کو نہیں میرے ہزبنڈ میرے سے سنتے تھے ہاں میرے وہی کہا نا کہ اندر کی بات تو کوئی بہت کہ آپ بیٹھے ہوں تو آپ کہیں کہ چھوڑا ذرا تھوڑا سا سنا دو مضب جس طرح ہم کبھی کبھی سنتے تھے ہم تو ہمیں تو صرف امیوں کا یاد آتا ہے کہ مائیں لوری دیتی تھیں یعنی پتہ کہ بیویاں بھی لوریاں دیتی ہیں تو یہ مالا کابی چلے اچھا ہے جی تو انہوں نے پھر آپ کو اس بات پہ کہا کہ آپ کو یہ مجھے شوق تھا بٹ مجھے یہ نہیں تھا کہ کبھی وہ بولیں گے کہ آپ گاؤ نا ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں مانتو ہرہا شوق ہے تو تمہیں پورا کرنا چاہیے اور میں تمہارے ساتھ ہوں پھر سسرال بھی میکا بھی سب نے مجھے بہت سپورٹ کیا ابھی تک وہ سپورٹ کر رہے ہیں کہیں بھی آنا جانا جیسے ابھی میں عید سے پہلے لنڈن گئی ہوں تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ جاؤ اچھا کیا فرق ہوتا ہے یہاں پہ پاکستانی آرڈینز اور آپ لنڈن میں جب آپ شوق کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی پاکستانی ہوتے ہیں لیکن سلجے ہوئے پاکستانی ہوتے ہیں یہاں پہ پاکستانی ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ ایدھر کے یا ادھر کے پاکستانی پاکستانی ہیں ٹھیک ہے لیکن وہ ان میں جو زندگی جینے کی چاہ ہے وہ زیادہ چاہتے ہیں نہیں وہ پاکستانیوں میں زیادہ ہے زیادہ ٹھیک ہے لنڈن والے جو لوگ ہیں بلکہ میں جب کاری تھی تو اب ان کو یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی اٹھے تو کوئی اٹھے گا تو پھر ہم لوگ بھی اٹھیں گے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے گانا شروع کیا تو کوئی نہ کوئی اٹھ پڑا ہے لیکن وہاں پہ آپ کو درہ وہاں پہ میں نے پھر بول دیا میں ایت اسی بڑے تھنڈے اور لنڈن والے کہتے ہیں ٹانڈی انی صحیح لیکن انہوں نے بڑا انجوائے کیا تو بڑا اچھا رہا میرا شو بہت اچھا رہا ایکٹنگ کی طرف نہیں دھیان آیا کبھی نہیں مجھے ایکٹنگ کا اتنا شوق ہی نہیں ہے لیکن اس میں وہ feel آتی ہے اچھا وہ گانے والی feel آتی ہے گاناً تو feel کے بغیرwhelتہ فل ہوڑتا ہیں آپ کیا چیز سب سے اچھی بنا لیتے ہیں جب آپ بناتی تھی تو دیکھیں کھانے تو میں ساری اچھے بنا لیتے ہوں سور اچھا بنانے کےan لیکن لیکن め چالے آہ ہر انہوں نے بھائی بھائی کلے ہم کہا ہے 'dra تقریباً ب зр خور مٹن کڑائی ہماری ہم یہ بیف کے کیمے میں بنا رہے ہیں کیونکہ دیکھیں کوئی بکھرا زبا کرتا ہے کوئی گائیں کرتا ہے تو میں نے کہا کہ میکس ان میچ کر کے ہم مینو سیٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ پیاس جیسے ہی میرے تھوڑے گولڈن پراؤن ہو جائیں گے اس میں میں ادرک لیسن پیس ڈال دوں گی اور ساتھ میں میں جو ہے بیف کا کیمہ تقریبین ایک کے جی کے قریب بیف کا کیمہ ڈال کے اچھا بھونائی جو ہے پاکسانی کھانوں میں وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر بھونائی اچھی نہیں ہوئی ہوگی بلکل بھی تو کھانے کا وہ ٹیسٹ پروفائل نہیں نکلے گا آپ نے ڈال کی کیمے کو کوئی خاصا پانچ دس منٹ بھوننا ہے جب اس کا کلر چینج ہو جائے تو پھر ہم اس کے اندر مسالہ ڈالیں گے اس میں جائے گا ثابت سکر دھنیا جائے گا کٹی بھی لال مرچے جائیں گی پسی بھی لال مرچے جائیں گی اور وہی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ثابت گرم مسالہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے پاکستانی کھانوں میں اور اس میں کتنا ٹائم لکھتا ہے اس میں یہ بڑی کوئک بن جاتی ہاڈلی ففٹین منٹس کے اندر آپ کا کیمہ بلکل بن کے ریڈی گارنش ریڈی ہو جائے گا ساتھ میں اب اندر نے کہا ہے کہ پندرہ منٹ میں میرا کیمہ بن کے اندر ادھر ہو جائے گا کہ آپ کا کیمہ بن کے اندر ادھر چنا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ تھوڑا سے میتھے کا تڑکہ بھی ہونا چاہیے جی بلکل بلکل تو میٹھا کس طرح کا بنائیں گے ہم بٹرسکوچ مینگو دلائٹ منا رہے تھنڈا تھنڈا کر کے ہم اس کو فل چلز جو ہے کریں گے گرمیوں میں اس کا دیت کا موقع بھی ہے اور آم جو ہے بھلوں کا بادشاہ اس کی کوئی نہ کوئی دش ہونی چاہیے تاکہ میٹھا طرح پتہ تو لگے گا پتہ تو چلے کہ کوئی میٹھا بنا ہے موسیقی تو پھر مینگو ڈیلائٹ کے لیے سمپل بسکٹس لئے ہیں کوئی بھی آپ براؤن بسکٹس لے لیں ان کو آپ نے کرش کر لیں کرش کرنے کے بعد اس میں ملٹڈ بٹر آئیڈ کر دیں گے تقریباً آہا ہاف کپ کے کریب ملٹڈ بٹر آئیڈ کریں گے اس کے بعد سب سے پہلے ہم لیئر جو ہے بسکٹس کی سیٹ کریں گے اس کے بعد ہم کریم لیں گے تقریباً تین سے چار کپ کے کریب اچھا 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 آپ کی سرونگ ہے کہ آپ کتنی سرونگ بنانا چاہتے ہیں آپ کے گھر میں لوگ کتنے اس حساب سے اس کے اندر ہم مینگو جو پیوری ہے وہ ایڈ آن کریں گے ڈال کر تھوڑی سا مکس کریں گے اچھا مین امپورٹنٹ جو ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو میں نے ایک سوس ریڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اور وہ سوس جو ہے یہ بٹر سکوچ سوس ہے جس کا مین امپورٹنٹ رول ہوگا ہمارے ڈیزرٹ کے اندر وہ اس کو آپ نے گانش کرنے کے لیے جی بالکل اس کو گانش کرنے کے لیے بھی کیا اور تھوڑا سا جو 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 کریم بیسٹ جو ہے اس کے اندر بھی ہم اس کو ایڈ کریں گے کیونکہ یہ بٹر سکوچ بنا رہے ہیں اس کے اندر ہمیں بٹر سکوچ کا جو ہے تو اس کی ریسپی میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے لیے تقریباً ہم ڈیڑھ کپ کے کریب شوگر لیں گے اس کو دو سے تین ٹیبل سپون پانی میں ملٹ کر لیں گے جب وہ اچھی طریقے سے ملٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر تقریباً فور ٹیبل سپون کے قریب بٹر ایٹ کریں گے اور وان کپ کریم ایٹ کریں گے اور اس کو مکس کریں گے اور آپ نے جب شوگر کو ملٹ کرنا ہے تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ بہت ہلکی آنچ کے اوپر آپ اس کو کریں کیونکہ اگر آپ زیادہ تیز آنچ پر کریں گے تو وہ ڈارک شیٹ میں چلی جائے گی مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ سارا کچھ بنا رہی ہوتی ہیں تو اس میں خود بھی کچھ گنگنایا آپ نے میزک سننے کا مجھے بہت شوق ہے اور میرا یوزلی ہوتا ہے کہ جب میں اپنے گھر کی کچن میں کام کر رہی ہوتی تو میں کئی ہیٹ فونز یا اے پوڈ اور گانے سنتی رہتی ہیں وہ مجھے انرجی بھی دیتا ہے اور پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ کام بھی کریں تو ٹائم بھی آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ ایتنا ٹائم لگ گیا تو وہ اللہ بھی ایک فیل نہیں آتی تو آپ مجھے مجھے اس سے لگتا کہ میرا یہ کام ہے اور میں ہمیشہ اس کو انجوائے کر کرتی ہوں اید میں جو سب سے زیادہ اچھی چیز آپ کو کھانے میں وہ کیا لگتی ہے کھانا 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 کھلانا مجھے اچھا لگتا ہے نہیں وہ تو ہے لیکن آپ کھانے کی اتنی شکین نہیں ہوں ایسی اید میں سے آپ کیا کھانا کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو آپ کی اپنی فیورٹ ڈش کیا ہے اچھا میری فیورٹ ڈش تھوڑا چائنیز اور کانٹینینٹل سائیڈ ہے لیکن یہ ہے کہ مجھے پاکستانی کھانا بریانی بہت پسند ہے اور چکن کورما اچھا ایک اور سوال ہے آپ سے یہ کیلوریز کے جتنے لوگ بہت زیادہ کانشنس ہوتے ہیں کہ اب آپ نے جو بھی یہ بتایا کہ آپ کی یہ مینگو ڈیلائٹ بڈر سکوچ کے ساتھ تو یہ بھی بہت زیادہ کالوریز ہیں اگر تو یہ ہے پھر چیٹے اید پہ کر لینا چاہیے چیٹے یا پھر دیکھیں میرے مطابق یہ والا جیسے ہیں یہ فل آف کالوریز ہے اس میں بٹر ہے پھر شوگر سے بناوا بڈر سکوچ سوس ہے اس کے اندر تو آپ اس کے دو سے تین ٹیبل سپون بہت زیادہ کالوریز ہے بہت زیادہ کالوریز ہے بہت زیادہ کالوریز ہے میوزک کرنے سے پہلے کانسٹ پہ جاتے ہیں تو کیا چیز کھائی جاتی ہے مجھے انرجی جاتی ہے لوگوں کو دیکھ کر جتنے زیادہ لوگوں کے میرے میں اتنی زیادہ انرجی ہوگی کونسی جگہ اسی ہے جو آپ کو بھولی نہیں ہے یہاں کے لوگ بہت کمال تھے گجرانوالا گجرانوالا کے بھائی جو ہیں وہ ان کا کمال ہے کہ وہ ماشااللہ زندہ دل ہیں لاہور تو ہے یہ زندہ دل لوگوں کا لیکن گجرانوالا کا میرا کونسٹ تھا عوام بہت زیادہ تھی وہاں پہ لیکن اتنا کراؤڑ تھا اور مجھے اتنا اچھا لگا اور میں ایک ہوتا ہے کہ دو گھنٹے آپ پرپارمیس کرو اور تھکو مجھے فیل بھی نہیں ہوا کہ دو گھنٹے میں نے کہا اچھا دو گھنٹے ہو گئے یہاں پہ جتنے ہمارے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ میوزک انڈسٹری میں آنا چاہتے ہیں یا اپنے آپ کو اپنا نام بنانا چاہتے ہیں وہ اپنے آپ کو کس طریقے سے بہتر کریں اور وہ کیسے اس سوشل میڈیا کی فیلڈ کے اندر آئیں اور اپنا نام بنا سکیں وہ ایسے ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں ضروری نہیں کیوں میوزک ہے ڈراما موڈلنگ کچھ بھی ہے دوسرا کام ہے اس میں سیکھ کے آؤ جب آپ سیکھ کے آتے ہو کوئی بھی کام تو پھر دنیا کی کوئی طاقت کہ کیا چیز بن چکی ہمارا butterscotch mango delight جو ہے وہ almost ready ہو گیا ہے بس ہلکی اس کے پر تھوڑی سی sauce ڈریزل کر رہی تھی اور بس آپ اب اس کو جو ہے اچھا سا تھنڈا کر کے chill کر کے 2 سے 3 گھنٹے آپ اس کو آرام سے فریج میں رکھیں تاکہ یہ chill ہو جائے آپ نے ان کے آنے سے پہلے اس کو ready کر کے رکھ دیا بلکل اچھا میں نے اس کو اس طرح سے serve کیا آپ چاہیں تو اس کو چھوٹے چھوٹے کلاس کے اندر بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو وہ دون option ہے یہاں پہ متن کڑائی جو ہے برکل تقریباً ready ہو گئی ہے تو میں اس پہ تھوڑا سا جو ہے بٹر ایڈ کروں گی ایک بٹر کا بڑا اچھا سا جو ہے ایک فلیور آ جاتا ہے کڑائی میں اور مزیدار بھی بڑی لگتی ہے تو اس میں صرف last moment پہ ہم ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سا بٹر اور ہرا دھنیا ہری مرچے اس کی ہم گارنش کریں گے ٹھیک ہے اور اگر آپ تو اتنی خوبصورت کڑائیاں آویلیبل ہے مارکٹ میں آپ چاہے تو اس کو ڈیریکٹلی اس طرح بھی سرف کر سکتے کیونکہ یہ ذرا حسین لگتی ہے اس طرح سے کڑائی کے اندر تو یہ مکھن خود بخود ہی ادھر ادھر ہو جائے جی یہ مکھن بلکل ابھی تھوڑی دین میں خود ادھر 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 کیا بل پر دکھے گا بھی نہیں پانی آ رہا ہے پھڑا پھڑ تھیار ہو جائے میرے کہا پھڑا پھڑ تھیار ہو جائے تو اچھا ہے اچھا جی تو یہ کیمہ بھی بن گیا جی تقریباً کیمہ جو ہے اور دو سے تین منٹ میں ہمارا کیمہ جو ہے داموالا وہ بھی ریڈی ہو جائے گا اور پھر اس کو ادھرک اور ہری مچے سے گارنش کر کے ہم سرف کریں گے تو اس میں متن کڑائی جو ہے تو ہم نے دش آؤٹ کر دیا ہے اپنی متن کڑائی اور ماشاءاللہ ابھی ہمیں گارنش بھی ہو رہا ہے اور کیمہ ہے وہ بھی تقریباً ہمارا تقریباً بن گیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سائیڈز پہ آئیل آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اس مومنٹ پہ چاہیں تو آپ اس کو کوئلے کا جو سموک ہوتا ہے وہ بھی دے سکتے ہیں وہ بھی دینا چاہے تو اس سے بڑا اچھا سا ایک فلیور آ جاتا ہے خوشبو اچھی آ رہے ہیں اور آج کی جو ہماری دینوں ریسپیز جو ہے وہ جو ریڈی ہو جگی ہے جو کہ آج ہم نے متن کڑائی بنائی تھی دم کیمہ بنایا تھا اور ساتھ میں بٹر سکوچ مینگو ڈیلائٹ تین ڈشز ہم لوگوں نے آپ کو بنانا سکھائی ہیں اس کی ریسپی ہم نے آپ کو بتائی ہے اور انم نے بہت اچھے طریقے سے وہ بہت کمال سے یہ تمام کی تمام ڈشز جو ہیں یہ آپ کے سامنے بنا دی ہیں تو اب آپ نے گھر پہ صرف ان کو ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے مزے دے کر کھانا ہے اور ہم سب کو یاد ضرور رکھنا ہے کیونکہ آپ یہ یاد رکھئے گا کہ دعوت عید میں آپ کو یہ ریسپی ملی ہے اور ایمان آپ کا بہت بہت شکریہ اور اب جاتے جاتے کہ گانا آپ ہمیں سنا رہے ہیں بہت شکریہ 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 نچے بہت شکریہ بہت شکریہ موسیقی